نیکسی ان میں ہم دیکھتے ہو جی واپس سینڈرگرام سٹی میں چلا جاتا ہے سبھی لوگ اسے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ہائی دیا اکرا دیکھا اکرا نام موڈی با اور اس کا دوسرا نام لیمو با کا بات با اس کا مو فیملی سے بہت زیادہ کنیکشن ہے ہو جی اپنے شاپ پہ جاتا ہے جہاں پر بہت تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہوتا ہے باس اپنے باس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے او باس آپ واپس آگئے ہیں او جی کہتا ہے کیا ہمارے شاپ میں ویئر ہاؤس نہیں ہے اکھر تم لوگ نے یہ سارا سامان یہاں پر کیوں بکھیر کر رکھا ہے تم لوگ ایسے باہر کام کرو گے تو یہ ساری جگہ گندی ہو جائے گی نا وہ باڈی بیلڈر کہتا ہے باس ہماری ایکسپینڈیشن ٹیم اپ پہلے جیسے ہی نہیں رہی بہت سارے لوگوں نے جوائن کر لیا ہے اور اتنے سارے لوگوں کے لیے وہ ویئر ہاؤس بہت چھوٹا پر رہا تھا اس لئے ہم یہاں پر آگئے ہیں او جی کہتا ہے ٹھیک ہے میں ویئر ہاؤس کو اور بھی زیادہ بڑے بناوں گا اور یہاں پر میں فول لولو گاؤں گا اور بہت سارے پیر بھی لگاؤں گا یہ کافی عجیب اور گندہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ تم لوگ یہاں یارڈ میں کام کرو وہ باڈی بیٹر کہتا ہے بہت سارے پیسہ کیسے کھ سکتے ہیں آخر پیسہ گندہ کیسے ہو سکتا ہے باس او جی کو بتاتی ہے کہ دو لوگ آئے تھے اس انچین سٹیٹی میں اور وہ ہماری ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے تھے لیکن میں نہیں منا کر دیا بو جی کہتا ہے تو بتاؤ کون تھے وہ لوگ باس کو صرف ان کا سرنم یاد رہتا ہے اس لئے وہ اسے بس اس کا سرنم بتا دیتی ہے بو جی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں انہیں دیکھ لوں گا تم لوگ اپنا کام کرتے رہو تب ہی وہ بلو لڑکے آتی ہے اور بو جی کو روکتے کے کہتی ہے میں نے سنا بو جی کہتا ہے کہ زو شنگ مارا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی بھی اب تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے بو جی جائیں ہی رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں کوئی چلا چلا کے کہہ رہا ہوتا ہے تم لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہو میں نے لیمون شاپ پہ ہمیسا بھروسہ کیا ہے تم لوگ ایسا بھیکار سمان کیسے بیچ سکتے ہو مجھے بو جی سوچ رہا تھا آخر یہاں پہ چل کہہ رہا ہے وہ بندہ چلا چلا پہ بو جی کے دکان کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہے یہ فول یہ تو سرک کے بغل میں ہی ملتا ہے ہاں کہیں بھی چلے جاؤ ادھر والے سرک یا ادھر والے سرک سب جگہ تو فری میں ملتا ہے اور تمہاری شاپ کو دیکھو یہ مجھے پانچ میلین میں اسے بیچ رہی ہے یہ سبھی لوگ مل کر ہمیں پاگل بنا رہے ہیں تم لوگ ان پہ ذرا بھی بشواس مت کرنا یہ اپنے سارے کسٹمرز کو ایسے ہی بے پو بناتے ہیں ہمیں اپنی آنکھوں کو اور بھی زیادہ صاف کر کے دیکھنا ہوگا بو جی کے دکان میں جو کام کرتا ہے وہ بندہ اس کا گلہ پکڑ لیتا اور کہتا ہے میں نے سنا ہے تم تم ہم سے دھوکہ کر رہے ہو چلو مجھے میرے پیسے واپس دو مجھے میرے پیسے ابھی واپس چاہیے تب ہی بو جی وہاں پہ آ جاتا اور کہتا ہے تم کون سے فیملی سے ہو اور تمہاری اتنی ہمت میری دکان کے آگے یہ سب پر رہے ہو یہ بندہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ یہ چیز کو اس دکان سے لی تھی اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ ایسے ایسے کام کرتا ہے لیکن یہ کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے یہ تو فری میں روڈ کے بغل میں ملتا ہے لیکن انہوں نے مجھے پانچ میلین میں بیچا ہے وہ جی کہتا ہے ہم جب بھی کسی کو سامان بیچتے ہیں تب ہم اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکر دیتے ہیں کیا تمہارے پاس وہ ٹکر ہے اگر تمہارے پاس وہ ٹکر نہیں ہے تو تمہیں نکلی وارا بیچا گیا ہے اسی لئے تمہیں زیادہ پی کرنا پڑا ہے وہ بندہ ووجی پہ تنے لگتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو اور تم اس لیمو شاپ کی مدد کیوں کر رہے ہو مجھے مینیجر سے بات کرنی ہے ووجی اسے ایک جھاپ مارتا ہے اور کہتا ہے اب تمہیں پتا چلی گیا ہو کہ میں کون ہوں وہ سوچ رہو تھا اس کی اتنی ہمت اس نے مجھے انسین سٹی مارا یہ بندہ کہتا ہے تم نے میرے بھائی کو ہاتھ کیسا لگایا جب انسین سٹی کے اولڈ مین کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے ووجی اسے بھی ایک زوردار لات مارتا ہے ووجی اسے کہاتا ہے کہ دیکھو تمہارے موہ سے بہت بکپاس نکل رہی تھی اگر میں چاہوں تو میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں اور اگر تم ابھی بھی زندہ ہو تو جاؤ اور اپنے ماسٹر کو کہا دو کہ میں نے تمہیں مارا ہے وہ لڑکی کہتی کہ بہت سمیں ہو گیا ہے میں نے ووجی کو ایسا نہیں دیکھا ہے جب میں پچھلی بار میں اس سے ملی تھی تو وہ ایسا ہی تھا وہ بڑا ہی ہینڈسوم ہے اس کے بعد ووجی ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ بیز ہوا سے اتنی دور کیا کر رہے ہو اس کا بھائی کہتا ہے گرانپا نے ہم سے تمہیں فالو گار نکلے کہا ہے تاکہ ہمیں بھی تھوڑا ایکسپیئرینس مل سکے لیکن ہم نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ تم اس انسین سٹی کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے تب تک ووجی سبھی لوگوں سے کہتا ہے یہ دونوں بھائی بہن میڈیسین میں اور لڑنے میں بھی بہت زیادہ اچھے ہیں تو یہ بہت مددکار سا بھی تھو سکتے ہماری ایکسپینڈیشن ٹیم کے لئے اور فیوچر میں ہمیں بچا بھی سکتے ہیں اس کے بعد ووجی ان دونوں کو کام سمجھاتا ہے کہ اس شاپ میں ایسا ایسے کام ہوتا ہے اور پھر بعد میں ووجی ان سے کہا تھا ہے کہ جاؤ اب تم لوگ کو پتھروں پہ سٹا لگانا ہے اور دھیر سارا پیسہ کمانا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں ووجی بھی ان کے ساتھ آیا ہوتا ہے اور یہ لوگ سبھی پتھروں پہ سٹا لگا رہے ہوتے ہیں یہ سبھی نارمل اور چھوٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں یہ سبھی پتھر اب ووجی کے ہو چکے ہوتے کیونکہ اس نے سٹا لگا لیا ہے لیکن یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ ووجی کو پتھر نہیں دے رہا ہوتا ہے ووجی اسے کہتا ہے کیا ہوا کچھ گڑوہ رکھیا جاؤ اور یہاں کا جو پرسنل ان چارج ہے اسے بلا کے لے آؤ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بندہ باہر نکلتا اور کہتا ہے نہیں ہم تمہیں ایک بھی پتھر نہیں بیچنے والے ہیں ووجی کہتا ہے لیکن میں اس کے لئے تمہیں پرائس دوں گا تو اس سے تمہارا بھی تو فائدہ ہونے والا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں اسے نہیں بیچنے والا ہوں ان پتھروں کے بیچ میں ہی کوئی خزانہ چھپا ہوگا اس لئے میں تمہیں نہیں دینے والا وہ جی اسے کہتا ہے اتنی بڑی فیملیز ہونے کے باوجود بھی کیا تم لوگ اتنا بڑا کھیل نہیں کھیل سکتے ہو کیا دیکھ گئے تھے یا تم لوگ کے پاس وہ دوسری فیملی مجھے پتھر نہیں بیچ رہی ہے آخر اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ریڈ کے پتھر ہے ان کی قیمت 20 ملین پر پیس اور جو ہائی گریڈ کے ہیں 200 ملین پر پیس کیا ابھی بھی تمہیں لینا چاہوگے اس کے بعد وہ سبھی لوگ کو ان پتھر کاٹنے کا آرڈر دیتا ہے کیونکہ اس پتھر کے اندر کچھ سپیشل ہوگا لیکن جب وہ لوگ ان سبھی پتھروں کاٹتے ہیں ان کے اندر کچھ بھی نہیں نکلتا ہے سبھی لوگ حران ہوتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوا لیمو نے اسے چنا تھا لیکن پھر بھی ایسا کیوں ہو گیا اتنی ہی دیر میں بوجی بھی وہاں سے جا چکا ہوتا ہے سبھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے اس بندے کو بہت زیادہ گصہ آ رہا ہوتا اور کہتا ہے بوجی میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا ہوں سین چینج ہوتا ہے ہمیں بوجی کو دکھایا جاتا ہے اس کا بندہ اس کے پاس ایک پیپر لکھایا ہوتا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہوتا ہے جو زو فیملی ہے اب وہ بوجی کو اور زیادہ مزیبت نہیں دینے والی ہے وہ لوگ اسے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی پورے سال کی کمائی کا 50% حصہ بوجی کے ساتھ شیئر بھی کرنے والے ہیں اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلو بالوائے لڑکی واپس آ جاتی ہے بوجی کہہ گا ہے اوہ ہلو کیا تمہارے پاس کوئی نئی نئی خبر ہے ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی بوجی کے پاس آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ کافی تھک چکے ہوتی ہے وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہی ہوتی ہے اور گرنے والی ہوتی ہے لیکن بوجی اسے پکڑ لیتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ لوگوں شاپ کے اوپر گئے ہیں تو وہاں پہ ایک نوٹس ٹنگا ہوا تھا کہ دکان میں کوئی بھی کسٹمرس نہیں آ رہے ہیں اس لئے انہوں نے دکان کو کلوز کر دیا ہے ان لوگوں نے اپنی دکان کو ٹیمپریریٹلی کلوز کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ تم سے ڈر گئے ہیں تاکہ تم ان کے دکان کے پاس نہ آ جاؤ کیونکہ یہ پتھر میں بہت زیادہ سٹر لگاتا ہے اور سبھی لوگ اس سے کافی ڈر چکے ہیں کہیں ان کی دکان کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں اگر یہ آ گیا تو بوجی سوچ رہا تھا اس فیملی میں اسے صرف ایک کی پاس ایسا دماغ ہو سکتا ہے اور اس نے مجھے ایوائیڈ کرنے کا راستہ چنا ہے یہ اس سب سے اچھا طریقہ ہے وہ اپنے لوسز کو ریڈیوز کر سکے اب بوجی کے پاس انکل کا فون آ جاتا ہے بوجی اس سے کہتا ہے ہاں انکل بتائیے انکل اس سے کہتا ہے بوجی تم جل سے جلد یہاں واپس آو گرینٹ پا تم سے ملنا چاہتے ہیں اب فون کٹ ہو جاتا ہے بوجی ان لوگوں سے کہتا ہے مجھے کسی ضروری کام سے یہاں سے جانا ہوگا تو میں یہ ساری سیچویشن تم لوگ کی اوپر چھوڑتا ہوں اور وہ منی مند سوچ رہا ہوتا ہے کہ تھرڈ انکل نے میری فیملی کی بہت سادہ مدد کی ہے بھلے کچھ بھی ہو جائے میں کسی کو بھی انہیں ہٹ نہیں کرنے دوں گا اب بوجی وہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور ماسٹر بھی بوجی کو یہاں پر ایک لیٹر دے رہے ہوتا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ لیٹر اس بندے کے بیٹے نے دیا ہے جسے کیڈنی میں انفیکشن ہے آپ کو یاد ہوگا جب بوجی ماؤنٹن پر گیا تھا تو اسے ایک بندہ ملا تھا ماسٹر کہتا ہے لارڈ بوجی آپ نورت لگ واپس کیوں نہیں لڑ جاتے ہیں وہاں پہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی دن رات شرکشہ میں لگے رہیں گے بوجی کہتا ہے نہیں اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے سولجرز جلدی یہاں پر آ جائیں گے اور پھر ساری چیزیں واپس سے کبر ہو جائے گی آپ کو اس کی چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں باہر کچھ سامان بھی پڑا ہوا ہوتا ہے وہ جی سوچ رہا تھا کیا یہاں پر کوئی اور بھی آیا ہے